اور سر پر بھی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا آدمی گرمی لگتی ہے تو ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا ہے فرش ہو جاتا ہے جس سے ان کی خال اور چربی گرم پانی سے پیٹ کے اندر کے آتے ہیں کلیجہ اور دل گردہ سب کو جل جائے گا اللہ نے فرمایا سورہ حج آیت نمبر انیس بیس میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے سر کے اوپر سے گرم پانی کو ڈیلا جائے گا ولیاز باللہ گرم پانی پینے کے لیے اور یہ زکوم کا درد کھانے کے لیے اور آگ کا عذاب اور اس کے بعد سر کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر موجود ساڑی اتنیا کلیجے گردے اور دل یہ سب کے سب کٹ کر کے جل کر کے سب باہر آ جائیں گے ان کے پیٹ جل جائے گا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خضوہ فاتلوہ لسوائل جہیم اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو اس کو لے جاؤ اور پھر اس کے سر کے اوپر گرم کھولتا اور پانی ڈالو یہ بہت زیادہ دنیا میں عائش پرست تھا اور بہت زیادہ خوشحال تھا اور بہت زیادہ آرام پسند تھا اور یہ توحید اور سنت کا دشمن تھا اس کو پکڑ لو اور بیٹ جہنم میں ہسیت کر لے جاؤ اور اس کے سر کے اوپر سے گرم پانی ڈالو اور کہا جائے گا مزا چکلے عذاب کا عذاب کا مزا چکلے تو بہت بائزت ہے دنیا میں بڑا بائزت تھا تیرے کتنے ہواری مواری تھے اور کتنے تیرے ساتھی تھے اور کتنے تیری واہ واہی کرنے والے تھے تو ان کے چکرے پڑھ کر کہ تو نے شرک کا انکار کیا شرک کو تو نے قبول کیا توحید کا انکار کیا آج مزا چکلے اس کا زک انکا انتل عزیز الكریم جو تم شک کرتے تھے جو تم شبہ کرتے تھے جو توحید کے بارے میں تمہیں اتراز کرتے تھے توحید کا تم انکار کرتے تھے حسالت کا انکار کرتے تھے اللہ تبارک تعالی کی شریعت کا انکار کرتے تھے تم بڑے بائزت بنے ہوئے تھے آج چکھو مزا اس عزت کا اور یہ تمہارا بدلہ ہے تو ناظرین اے کرام